بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حامد علی فروکی خوشی بہت زیادہ ہے لہذا اس خوشی کے عالم میں مجھے نہیں باتا میرے ساتھ کون بیٹھا ہے السلام علیکم میں ہوں علی شزار دوستو کیا حال ہے آپ کا سب خیرگیت سے آپ حامد بھیک ہے آپ کیسے ہیں الحمدللہ علی بھائی میں بلکل ٹھیک تھا آپ سنائے آپ کیسے جائے ہیں بادام کھایا کر وہ مجھے بھول جاتے ہیں نہیں نہیں میں نے آج بادام کھایا وہ ہے بلکل اس میں بادام کھایا وہ ہے کیونکہ آپ مجھے بھول جاتے ہیں میں بہت خوش ہوں علی بھائی آج میں بہت خوش ہوں اس کی وجہ پوچھیں آج ایک بہت خوبصورت ویڈیو ہے ٹھیک ہے ویڈیو ہے جناب کمپیریزن کمپیریزن ویڈیو کراچی سیٹی اور ڈاکا سیٹی کا دوستو آپ سب دوستو کی بہت زیادہ اس کے اوپر ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس طرح کمپیریزن کریں کراچی اور ڈھاکا کے حوالے آپ سب کی جو رائے ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے ظاہر ہے جب آپ نہیں ہوں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آج کا یہ ویڈیو ہے یہ بھی ریکویسٹ پیس ویڈیو ہے دوستو ڈھاکا اور کراچی کا کمپیریزن ہے تو یہ آج کا ویڈیو چل کے ہم دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے اور پھر بعد میں اس کا موازنہ ہم کریں گے ڈھاکا اور کراچی میں کیا کیا چیزیں مشترک ہیں کیا کیا چیزیں مختلف ہیں اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہے دوستو اور دوستو اس ویڈیو کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن پاکس میں مجود ہے تو ٹائم زائے کیے بغیر کرتے ہیں آج کا ویڈیو سٹارٹ لیکن ہمیشہ کی طرح دوستو آپ سے گزارش ہے کو ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا تو پلیز ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب اچھے ویڈیو چینل اینڈ ہٹ دی بیل آئیکن تو علی بھائی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بڑا یار انٹرسٹنگ ویڈیو اس کو بیر نہیں کرنی چاہیے سو لیٹس سارٹ ٹوڈی ویڈیو دوپرہنٹ سبسکرائب کرچی سٹی ویڈیو دھاکہ سٹی دوپرہنٹ سٹی ویڈیو دوپرہنٹ سٹی ویڈیو یہ ہر بھی پتا چاہتے ہیں دو بائی ہیں بیدیوکل لیکن سو لیکن کرچی سٹی ویڈیو کرچی سٹی ویڈیو جب سو لیکن کرچی سٹی ویڈیو بیدیو نڈیو من ریفرشنگ ویڈیو یہ ہے جی کراچی سیٹی اللی بھائی اب نوٹ کر کے جانا ساتھ ہی ہے موسیقی 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 اسی بیسی بیویدی دھکا سیدی اکری اکری ایسی بیو بیویدی وی بیویدی ہم اس پر بات نہیں کریں گے 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 موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی موسیقی یہ آلی بھائی آج کا جناب ویڈیو آلی بھائی آبنا میری سنو بات پہلے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا اس کے بعد پھر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا دونوں آپ نے سیری دیکھتے ہیں دنے پہ میں نے جو دیکھا ہے نا سیٹی کا انہوں نے ویو ہی دکھایا представ کا موسیقی کوئی انفارویشن نہیں آئی ویو دیکھنے دیکھا ہے بس اور ویو میں جے لگایا کہ سیٹی جو کراچی سیٹی ہے اس میں بیلڈنگز جو اینا وہ ایک ترتیب وائز سے بنی گئی ہے کرچی سٹی کی اور جو ڈاکا سٹی کی اس میں ترتیب وائز بیلڈنگ نہیں تھی اسو ایک دیکھا ایک میں نے اور زیادہ تر ہے داکہ سٹی میں بڑی بڑی بیلڈنگ زیادہ جو ہے داکہ میں بڑی بڑی ہیں کیونکہ دیکھے ہیں میں نے جو دیکھا وہی کہوں گا چاہیے داکہ میں زیادہ بڑی 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 ہیں ہاں جی لیکن کراچی کی جو تاور ہے وہ تو تاور ہے آپ کو سب کوئی پتا ہے کہ تاور تاور ہی ہے تاور تاور بلکل لیکن بیلڈنگز کے لحاظ سے دھاکا کی بیلڈنگز دھاکا آپ کے خیال میں دھاکا ٹاپ پر ہے بیلڈنگ کے لحاظ سے بیلڈنگ کے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا کیونکہ سب بیلڈنگز بڑی تھی یہ علی بھائی بڑا ایک خوبصورت اور فرینڈلی کمپیریزن بیٹوین کراچی سیٹی کراچی سیٹی دوستو ظاہر ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتے ہیں علی بھائی میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی تھی تو بے حیثیت پاکستانی میں نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو سپورٹ کیا تھا لہذا کراچی تو ہمارا سیٹی ہے ہی ہے بلکل 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 وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں تو دوستو فکر مندی والی کوئی بات نہیں ہے پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے دونوں سیٹی دونوں بہت اچھے ہیں بلکل بہت اچھے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے نا اگر شاٹلی شاٹلی بہت کم پیریڈ میں اگر بنگلہ دیش کی گروہ تک دیکھا جائے تو دھاکا سٹی لکس گوڈ یہ بات بلکل سہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دھاکا سٹی لکس گوڈ لیکن دونوں سٹی اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہیں تو یہ تھا جی آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اپنی رائے کا اثار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا دوستو سم ٹائم بہت زیادہ سیجیشنز آتی ہیں آپ کا پیار آتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ بہت ساری سیجیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سیجیشن کے اوپر ورک نہیں کیا جاتا یقینا ورک کیا جاتا ہے اور جن بھائی نے جن دوست نے سیجیشن کی ہوتی ہے ان کو اپروچ کر کے ان کو وائی کمنٹ ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کا بتایا ہوا سیجیشن ہے اس کو آج پبلش کیا گیا ہے تو کانڈلی کم اینڈ کمنٹ دیار بکاز ای وانٹو پین جور کمنٹ تو یہ تھا جی آج کا ویڈیو دوستو بہت جلد میں اور علی بھائی اسی طرح کا ایک اچھا ویڈیو لے کر آپ سب دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے اور علی بھائی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میٹ جو سون ٹیک کر آف جو بیسٹ آف لاک اللہ حافظ و ناصر